نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے دیش کے کئی حصوں میں چناؤ کی سکبوگار سنی جا رہی ہے اب جب چناؤ ہو رہے ہیں تو مہنگائی اور بیرزگاری کا مددہ نہ اٹھے ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں کانگریس نیتا راحل گاندی نے ایک بار پھر پیٹرول کو لے کر موڈی سرکار کو نشانے ملیا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے چھ مہینے میں ککچھا تیل پچیس پرسس سے زیادہ سستہ ہو گیا ہے دیش میں پیٹرول ڈیزل کے دام دس روپے سے زیادہ گھٹائے جا سکتے ہیں لیکن سرکار نے ایک روپے بھی کم نہیں کیا بھارت کی جنتہ مہنگائی سے ترست ہے پیدان منطری اپنی وصولی میں مست ہے اس قبر پر ہمائے ساتھ گورف موجود ہے گورف راحل گاندی نے پیدان منطری پر عاروپ لگایا ہے جب پیٹرول کے دام دس روپے سے نیچے سستے کیے جا سکتے ہیں تو پھر کیوں ایک روپے ہی سستہ کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پیدان منطری اپنی وصولی میں مست ہے اور بھارت کی جنتہ مہنگائی سے ترست ہے کیا کہیں گے آپ اپنے کے دس ہالے جانوگاری بھی ہے ہیں بہنم یا کے بتل پی Iya ملے موسیقی 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 ہے کیا ان کے دماغ میں جنتا کو لے کر کیا ان کا ایک وچار بن رہا ہے کہ کس طرح سے جنتا کو لباوے کر سکتے ہیں اپنے اپنے کو لے کر دیکھیں منس کانگریس اور پسپا کے بات کرے تو کنگریس کانگریس کا بھی یہ سب سے نیتی رہی ہے اس نامنے نہیں جائیں گے اور وہ ہمیں صحیح دیکھتے کہ اگر مکہ پیپر چکرے گئے تو انہوں سے مکہ پیسے بھاٹی انتر پاس ہی ہے انہوں سے ماننا چو پارٹی سے زندگی کو آرائے گی ہم اس کو ایک کس طرح سے سہانی سمردن دے دیں گی سکتا پاکوبر دے دیں گی تو یہی نیتی رہی ہے چیزے پر چنان مگرتے ہیں جب دے خرے رامپر کھتوالی اور مینکپوری میں جہاں پر سپا بھاسپا کی جماعتان ہے تو نشرف سے وہ یہاں پر چنان لڑتے ہیں کہ یہاں پر بورٹ کٹا اور بورٹ کٹا کو نخصہ نہیں مکہتے ہیں کہ یہاں پر سمانے پاس راہل گاندی کی جو یاترہ اس میں چلی وہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سفل آپ کو نظر آ رہی ہے اور باقی اوپ چناہوں میں تو ان کی کوئی بھی گتوی دیاں بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے ہم مندیروں کے درشان ضرور ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فائدہ ان کو اس یاترہ سے ملنے والا ہے دیکھیں ملیت دیکھیں یاترہ کیا ہے اور یاترہ کیا لگتا ہے یاترہ ہے پہنچے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یاترہ کیا لگتا ہے یاترہ میرا کو دیکھیں یادرہ کیا لگتا ہے یا سمائے سمائے پر آرہی ہے چاہاں روڈسو اسوار کی ہیں یہ سمائے چلچا رہتی ہے پر یاترہ میں آرہی بھیڑ کو والد پر تبدیل کرنے کی بڑی چنوٹی رہتی ہے یاترہ بھیڑ آرہی لوگ ان کو سمرتن کرتے دکھ رہے ہیں پر وہ بھیڑ پوٹ پر چپ دیل ہو یہ پر ساہے راہو گھانڈی کے منوے پی ہوگا ساہے پوریس پارٹی کی بڑھتے ہوگا بھیڑ آ رہی ہے یہ سمجھتے ہیں مللہ والگ بات ہے پر یہ بھیڑ پوٹ پر چپ دیل ہو تاہی تو بہتر سندگ جائے گا تاہی تو بہتر پڑھنا کانگریز پر پر آئے گا جی گو راہو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنے باید اپچناو میں سبا کے راستی ادرس اکلے شادو کیول مینپوری کی سیٹ پر ہی اپنا دمخم نہیں دکھا رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کی آخر اکلے شادو رامپور کب جائیں گے لیکن آج انہوں نے اس چپی کو توڑا اور رامپور بھی پہنچ گئے ان تمام سوالوں آج ویرام لگاتے ہوئے اکلے شادو رامپور پہنچنے انہوں نے کلے گیٹ اس تھی سبا جن سبا کو سمجھت کیا انہوں نے سبا پیٹاسی آسیم رجا کے پکٹ میں وہ دینے کی اپیل بھی کی ہے آپ کے پاس کو لیکن کیا جانکاری آرہی ہے اور اکلے شادو نے کن مین مہٹپور بندو پر بات کری اور اگر دیکھا جائے پہنچ گئے اور اگر دیکھا جائے پہنچ گئے اگر دیکھا جائے پہنچ گئے اور پیڑا یہاں پر وہ سمجھت کی ہے تو شاہل آزم خانے بھی زمکر اپنی آگ اگلی ہے اور من کی بھڑاس نکالی ہے بی جے پی کو جم کر کوسا ہے اور انہوں نے گنڈا راج اور فوجی تانہ شاہر ٹائپ سے بھی اپنے جو بیان بازی کری اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا اس سمعے اپنا دکھ پرکٹ کر رہے ہیں آزم خان وہاں پر جی بلکل میں بتا دوں اس سے ہم رامپر میں جو آزم خانے وہ بلکل اپنا دکھ اگر دم جو جنت کے سامنے لگ رہے ہیں کیونکہ یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ جو یہاں پر ظلم ہوئے ہیں جو زات کی بھی سرکھا میں جمعے سے یہاں پر ظلم کریں اب اس کا بدلہ لینے کا بلکل بچ آ چکا ہے تو لوگ سوا میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیام نہیں دکھایا اب وہ بدلہ لینے کا سمیں اب آ چکا ہے تو اب مجھے بھاری موتوں سے جو ان کے دن پر تاری ہی آت سے مذہب ان کو یہ آت سے چتانا ہے تو وہیں اگر اکھلے چاہدو کی بات پی ہے تو اکھلے چاہدو بھی لگتا ہے جنت کے بیچ میں سمبودت کر رہے ہیں اور ان سے بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ سوا میں جو ہوا اس کو بلا کر اب جو بدان سا وقت جو افتشنا ہے اس میں بھاری موتوں سے یہاں سے چیزہ کیوا نکال کر دونی ہے کہنا کہیں تشار اکھلے چاہدو بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آزم خان اس میں کچھ زیادہ ہی بھاوک ہو کے اپنی کہیں نہ کہیں بڑھ بولے انداز میں پھر کچھ گرت نہ بولیا جنسے ان کو خامیازہ اٹھانا پڑے اس لئے کہیں سے وہ بھی ایک طرح سے بہت ہی سمجھس بیٹھا کے چیزوں کو اپنے بیان دے رہے ہیں اکھلے چاہدو اکھلے چاہدو نے اور کن مہتپورن باتوں کو وہاں پر بتایا اور اسیم رجا کا کیا ستھی وہاں پر نظر آرہی ہے اس کو لے کر لیکن اگر اس کیسی کی باتتا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس طرف یہاں تو جو ہے جنسے کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر چمدود کر رہے ہیں تو وہیں آگا دوسری اور بھچپا کی بات کی رہا ہے بھچپا نے سے پورا عجیز موکرانی کا سانسا رہاں پر میں آئی دیئے جائے پردہ وہ لگاتار لوگ کے بیچ میں جا رہے ہیں جنسا رہے ہیں لوگوں نے دوئے اپنے باتوں کی اپیل کرتی ہو نظر آ رہے ہیں تو وہیں آگا دیکھا گیا تو بھچپا کی تو یہاں سے جو پورا سانسا رہے ہیں جائے پردہ وہ لگاتار بیچ میں جاننے کے بعد وہ کہنے کے لئے لوگوں نے یہ بول رہی ہے کہ سپا کے ملتا ہے انہوں نے رامپور پر کوئی بکاس رہی کیا ہے انہوں نے رامپور میں روزگار کے نام پر کیا دیا انہوں نے سلی بکاس کیا ہے آپ روزگار کے پر مل رہے ہیں جائے پر گھونے اور چاہتے ہیں اور چاہے پور پر جائے کہ آپ روزگار کے جاننے کے پر میں جانسا رہے ہیں آپ رکھانے کے پورا ہیں تو اجڈے ہی رہے ہیں جائے پورا رہے ہیں لگاتار دل 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 가운데 آج بھچپا کے نمائے یہ لاکھتا جا وہ اسے گھرانے ہیں ہی بھچپا کے دن کو جانے میں جانے میں اپنا خلال کر رہے گی اگر آج بھچپا کے آدم پر جانے کے ساتھ جانے میں آج بات کل رہے گا وہ ان کے پاس ہندو پورٹ بہت ہے تو دونے جو ہے اب کی بار بلکل تک کرتے ہیں اب یہ دکھنے والی بات ہوگی تشہر آزم کھا نے جو جنتہ کو سمودن دیا ہے اس میں صاف لہزر آرہا تھا کہیں نا کہیں مسلم پخش کو حلکا سا اکسا بھی رہے ہیں آپ کو کیسا لگا جو آزم کھا ہے وہ بلکل اپنے بیوازی بیانوں کے سکرم آمیشہ بیواز میں رہتے تھے اور ابھی بھی ایسا ہوا ہے ابھی حال فلال کی میں آپ کو بتا دوں جن سبا کو یہاں سے تبوزی کرتے ہوئے جو آزم کھا نے انہوں نے بیوازی بیان دیا تھا کہ آزم کی ماں کی سوچ ہے بچہ پوچھے آزم کھا کہ آزم کھا ہے کہ آزم کھا ہوں کہ میں باہر آوئے ہیں یہ بہت سرکیوں میں رہا تھا اسی سے لے کر جو ہے آزم کھا ہے کہ آزم کھا ہے وہ ان کی کرموں کی خزا ان کے سامنے آ رہے ہیں یہ کوئی راجیسی مددہ نہیں ہے یہ ان کے کرموں کی خزا ہے جو ان کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ تو کچھوں ہی نہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ ابھی بہت کچھ ہونا بات یہ ہے تو انہوں نے بنا اور جو کی پیچھے ماندہ ہونا ہے تشارت جہاں اکلے شادو بڑا سمنجہ سے ستھاپیت کر کے جنتہ کے ساتھ اپنے وچاروں کو رکھ رہے ہیں اور ستہ پکش پر اپنے بیان دے رہے ہیں وہیں آزم کھاں پھر وہیں بڑھ بولے بولوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں ان کا خیمازہ ان کو ابھی اٹھانا پڑا ہے فیلان تشار اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت تنہیوار سماجزادی پارٹی کے پرمک اکلے شادو کے ساتھ پرنہ ملر ہونے کے بعد پر جتی سماجزادی پارٹی کے سنستھاپک شیعپال یادو نے مینپوری اور اٹاوہ کے لوگوں سے اکلیس کو چھوٹے نیتا جی کہہ کر پکارنے کو کہا ہے لیکن لوگ پارٹی کے سنستھاپک ملائیم سنگھ یادو کو نیتا جی کہہ کر بلاتے تھے ایک جھٹتہ پردشت کرتے ہوئے اکلیس یادو اور ڈیمپل یادو نے چاچا شیعپال کے منچ پر پہنچنے پر ان کے چنر سپس کیے شیعپال مینپوری سیٹ پر بہت ڈیمپل یادو کا سمرتن کر رہے ہیں جی سیٹ بلائیم سنگھ یادو کے نیدھن کے بعد کھالی ہوئی تھی اس قبول پر ہمارے سامت آتا ویویک ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں ویویک اکلیس یادو کے سمرتن میں شیعپال کھل کر آگئے ہیں اور انہوں نے یہ جو مین ملاب کا دور چلنا ہے یہ بہت ہی کنھ مدھور بھی نظر آ رہا ہے اس میں شیعپال نے صاف صاف کہا ہے کہ اکلیس یادو کو چھوٹے نیتا جی کہہ کے بلائے جائے اور بڑے نیتا جی کے ستھان پر اکلیس یادو چھوٹے نیتا جی کہہ کے بلائے جائے اور نیم پل یادو کو پورا سپورٹ دینے کے یہ بھی بولا ہے تاکہ ان کی ویجاہ انشیت ہو سکے اس کو لے کر اب کیا کہیں گے اتنا پریم آخر چاچا بھتیجے کے بیچ کیسے وہ مر رہا ہے دیکھیں منیز یہ جو چاچا بھتیجے کا جو یہ خونر ملان ہے وہ سیٹھ مینپوری کی جو نیتا جی کی جو پتیسکی سٹیت ہے اس کے لئے ہوا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی ہم جان سکتے ہیں کہ آجمگڑ میں چناؤ تھا راپور میں چناؤ تھا گولا گوبرناتھ چناؤ تھا تب اکلیس یادو کپنے جاتا سیوپال کی یاد تک نہیں آئی تھی اور آجمگڑ میں جب ان کے بھائی پود درمین بریادو چوان لڑ رہے تھے تو وہاں پہ وہ چناؤ پچار کرنے کے لئے بھی لیکن منپوری کی یہ جو سیٹھ ہے وہ سواجوادی پارٹی کی پرتشتہ کا سوال ہے یہ اُن کی ناک کا سوال ہے تو کوئی بھی کسر جو ہے سماتھ آدھی پاتے چھوڑنا نہیں چاہے گی اور نہیں بھاتی چندہ پاتی کوئی کسر چھوڑ رہی ہے جس پرکار سے سیوپال یادو پہ ابھی ریو فرنٹ والے پہ جات بہتی ہے جیترہ سیوپال کی جات بہتی ہے اس کو لے کے لئے لیشے یا پھر جیس پرکار سے کلیس یادو پر سپورٹ کر رہا ہے اور جیس پرکار سے ڈیپال یادو کی سماتھ میں اونٹ مانگ رہا ہے تو اسی صاحب سے جو ہے دیکھا جاتا سکتا ہے تو کپی مدر سمبند ابھی تک بنایا رہا سکتے ہیں کیونکہ بھاتی چندہ پاتی جو ہے سیوپال کو لے کے ایکسر میں آ گئی ہے اور سیوپال کو لے کے بات میں چارگیٹ کر رہی ہے اور کل کی اگر بات کی جائے تو کل اکھلیس یادو نے اکھلیس یادو کو سیوپال یادو نے چھوٹے نیتا جی کیا کہ سمبودی کیا سیوپال یادو نے کہا تھا کہ جب نیتا جی جی بھی تھی تو کبھی کبھار اکھلیس کو سیوپال نیتا جی کہتے تھے کیونکہ ان میں چھوٹے نیتا جی کہنا اور چھوٹے نیتا جی ہونا اور نیتا جی جیسا چارتر ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ملائم سی یادو جو بیٹس ہو رہا ہے جو چارت رہا ہے تو اب تک سمبودی پارٹی میں کوئی احسان لیتا نہیں ہے نہ ہی آنے والے سانوں کے آب آئے گا جو ملائم سی یادو کی جگہ لیلا جگہ لے سکتے گا اور اس پرکار سے دیکھا رہا سکتا ہے کہ کس طریقے سے سمبودی پارٹی جو ہے لوگوں میں ایک بشوان ڈال رہی ہے کہ نیتا جی جو سیٹ ہے جو پرشتی سیٹ ہے مینپوری کی کچھ ساتھ جوڑ کے دیکھا جن سباہ میں نیتا جی کو لے کے سانتبانہ کے ساتھ سٹریٹ کو جو ہے وہ واپس دینے کے موڈ میں تو بلکل میرے جیسے آجم گھڑ اور راپپور اور گھرا گھوکڑنات میں ہوا تو یہاں پہ اس طریقے سے بیانبازی اور جن سباہ رہا ہے نیتا جی کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے نیتا جی کے بکاسکاری کو بتا جا رہا ہے اور اب اکھلے سیادا کو شیوپال نے چھوٹے نیتا جی کہکے سمبودت کیا ایک جن سباہ میں تو اس طرح سے بتا جا رہا ہے کہ اس پرکار سے ان نیتا جی سے جوڑے ہیں اور نیتا جی کی پرمپرے کیے سیٹ رہی ہے بنیس ایک جب سے یہ اپچناوں کی گوشنا ہوئی ہے اس کے بعد شیوپال کا اکھلے شادوں سے ملن جو ہوا ہے یہ بہت ہی پہنپوروک سمبند بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس میں جب جتنی بھی رہلیاں ہوئی ہیں جتنی بھی جن سباہ ہوئی ہیں جو بھی نکر ناٹک ہوئے ہیں اس میں ایک چیز ملکو سپس نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایموشنل کارڈ ایک کھیلا جا رہا ہے برابر ملن پوری کی جنتہ کتنا اس ایموشنل کارڈ کو ان کے یہ کیش کرا پائیں گے یہ امنیس یہ ایموشنل کارڈ پوری طریقے سے یہ چناؤ جائے سماجوادی پارٹی کی طرف سے ایموشنل کارڈ بے ڈیپینڈ ہے ہر جن سباہ میں ہر پکٹیوں میں نیتا جی کا جکر ہوتا ہے یہ ان کی ستیٹ تھی یہ پرمپرک سیٹ تھی یہاں سے نیتا جی لگتار جیتر تے آئے تھے نیتا جی نے شتر کے لیے کپی بکات بھی کیا تھا اور رہی بات یہ کہ بھارتی جتلا پارٹی نے ابھی جو پری جن سباہی کی تھی مکہ نکتری کچھ دن پہلے میند پوری میں تھے انہوں نے بھی نیتا جی کا جکر کیا تھا اور نیتا جی کا جکر چاہیے کوئی بھی پاٹی ہو چاہے وہ پچھے ہو نیتا جی کا جکر وہ ہر بڑی پاٹی جو ہے اس چناؤں میں اس بائی لیکسن میں کر رہی ہے بینا نیتا جی کے جکر کے بینا بینا یہ مطلقات یہ چناؤں ہو ہی نہیں سکتا ہے اور جس طریقے پہ بلچتیا بن رہی ہے بھوٹے لیتا جی سپال یادو کا کہنا تھے سپال یادو بہت مجھے رات بہت مجھے بہت مجھے بہت مجھے مجھے بہت مجھے بتا کی کیسے جنسہ کو مختلف کاٹ کی جاری مختلف کرنا ہے تاکہ ان کی پچھ مہی رہے سپا سپا سنشا ملائم سنگھ یادو کے اس ایموشنل کارٹ کو کھلی رہی ہے ساتھ میں بی جے پی بھی اس کارٹ کو کھلنے میں کوئی بھی کور کسر نہیں چھوڑ رہی ہے یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی جنسہ سباؤں میں ملائم سنگھ یادو کی بڑائی کرتے نظر آ رہے ہیں اب وہ کیا لگتا جنتہ کے جو مینکوری جنتہ ہے اس کے دماغ میں سمیق کیا ویچار چلنا ہوگا یوپی میں مزفر نگر کے خطولی ویدان سباؤں چناؤں کا مقابلہ بہت کڑا اور دلچسپ ہونے جا رہا ہے سبھی پٹیاسی جیت کی جگت کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں چھتر میں چناؤں پچاس زوروں پر ہے اسی بھی سرالوت کے راستی عددکس جہن چودری نے بھی خطولی پہنچ کر اپنے پٹیاسی مدن بھئیہ کے پکس میں جم کر پچار کیا ہے جہن چودری نے دس سے زیادہ گاؤں میں جا کر نکر سبائی کی اور پٹیاسی کو بھاری متوں سے جتانے کا آوہن بھی کیا ہے اس قبر پر ہماری سوہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہانی خطولی کی جنگ میں خودے ہیں جہن چودری اور وہاں کی جنتہ کو برابر سمبودت کر رہے ہیں اور اپنے پٹیاسی مدن بھئیہ کو لے کر بھی ان سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کتنی استطیعہ ان کی مضبوط نظر آ رہی ہیں آپ کو اس زمین پر مدن بھئیہ مدن بھئیہ مدن بھئیہ مدن بھئیہ مدن بھئیہ ان کی پکٹ میں وہ جارہ جن تبھائی کرتے اور آسے انہوں نے ساپ سور پہ بھادسپا پہ تنج کھتا اور ساپ ان کا کہنا ہے کہ بھادسپا کے جو پاٹی اور جن کی سرکار ہے اس میں کسانوں کے پرتی بہت ہی نائنساپی کیا جیا ہے کسان جو سرکار ابھی دکھ رہا ہے کہ بھادسپا جب سرکار آنے والی تو ان کا وعدہ تھا کہ بھادسپا سرکار آئے کسان کا دموست ہوگا لیکن یہ سب وعدے آج تک بھی نہیں دکھا اور ایسے کئی آروپ رتیروپ جو جن چودری بھادسپا پہ لگا رہا رہا ہے وہ دوسری طرف بھادسپا بھی سفا پہ آروپ لگا رہا ہے کہ سفا کے سرکار میں جو اپراد کی معاملے ہو یا عبرت گاری بھڑھ رہا ہے تو کئی معاملے دیکھا جا رہا ہے جو پارٹی ایک دوسرے پہ آروپ لگا رہا ہے تو مدن بھئیہ کو ہی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھدائی رسی ہیں تو ان کا دیکھا جا رہا ہے کہ جو مدن بھئیہ یا بکرم سینی جو پتلی راجت سینی ہے جو میں سے کس کو اپنے نیتا سبھکار کرے گی یہ تو پاس ساری کو ریپورٹ کارڈ ہی بتائے گا لیکن ساہ پہ دیکھا جا رہا ہے جو جین چودری ہے ان کا یہی چینا ہے جن تکنا سوانی جین چودری نے مدن بھئیہ کے گاؤں میں اور کتولی ویدان سوائے پر کتنی نکر سوائے تک کر کی ہوں گی اور ان کو کتنا جن سمرسن پرابط ہوا اس پہ جی منی بتا دے کہ جین چودری ہے وہ لگتار جن سوائے گاؤں میں دا کے نکر سوائے کر سوائے جو پاس تاریخ جو سوائے جی کیا ہوگا سوائے کچھ کچھ سوائے کچھ اب دیکھنے کو ہی ملے گا لیکن سوائے 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 کچھ رہی ہیں جی موسیقی 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 موسیقی